میں نے پہلا پولو کلپ پہنی ہوئی ہے پارکا جیکٹ ہے پر والی جیکٹ ہے اور یہ سمجھ لیں کہ اس وقت جو ہماری مارکٹ میں لندے میں سب سے مہنگی جیکٹ جو ہے وہ یہ سیل ہو رہی ہے یہ بلیک شائن ہے اس میں سلیو لیس میں یہ بہت چلتی ہے اور بڑی ان ہے اور یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ جو کلر ہے یہ بھی ایک پارکا کا حصہ ہے یہ ہماری دوہزار اٹھارہ سو تک جہاں کسٹمر کوئی لگے ہم اسے دے دیتے ہیں پچیسو کی بیچ رہے ہیں تو یہ نیکسٹ سیزن یہ چارہ کوٹ ہے یہ تقریباً ویلوٹ میں بنا ہوا ہے اور یہ بھی ایک گریڈ مال ہے ہمارے پاس سمجھ لیں لانگ کوٹ گنا جاتا ہے اور یہ سمجھ لیں ٹرکیش جو ہے لندن یہ چیزیں انہی ملکوں میں اور اچھے والی یہ چلتی ہیں یہ بیسک کینیڈین ہیں جیسے یہ پوما کی چیزیں ہیں یہ اریجنل شوز ہوتے ہیں کوئی الفی لگی ہوئی یہ چیز نہیں ہوتی اس میں اریجنل ٹوٹل چیزیں ہوتی ہیں میرے پاس السلام علیکم میں ہوں آپ کا میزبان شاہد اقبال آج ہم کریں گے لندن سے ل سنڈے تک کا سفر اس ویڈیو میں ہم دیکھیں گے کہ پارکا جیکٹس سلیو لیس جیکٹس اور لانگ کوٹس کے کیا ریٹس ہیں ہاجی کیمپ لندہ میں السلام علیکم والیکم اسلام سر بھائی کیا نام ہے آپ کا جی میرا نام حسنین رضا بھائی حسنین بھائی سب سے پہلے ہم جاننا چاہیں گے جو آپ کے پاس پارکا کی جیکٹس ہیں ان کا کیا ریٹ ہے تیس حمل لیں کہ کوئی ہم تین ہزار پینتی سو ریٹ کرتے ہیں پچیس سو دو ہزار تک ہم فائنلی یہ دے دیتے ہیں یہ دو ہزار بھی ہو پچیس سو بھی ہو تو یہ زیادہ نہیں نہیں سر کیوں زیادہ اگر اس کی آپ جو اس کی صحیح پرائز ہے وہ تقریبا میرے خیال سے پاکستانی کوئی پچیس سے بیس ہزار رپیہ بنتی ہے یہ اس چیز کی گرنٹی ہوگی کہ اگر آپ یہ دو ہزار پچیس سو کا دے رہے ہیں یہ اوکے پیس ہے اس میں نقص ہوگا تو سر یہ ہم واپس لیں گے آپ سے یہ چیز ہم کسٹمر کو بتا کے دیتے ہیں کہ سر یہ کسی قسم کا ہم تین ہزار کی جیکٹ دے رہے ہیں یہ بھی ہم نے نقص والی دینی ہے تو پھر فائدہ کیا ہمارا بیچنے گا کسی جیکٹس میں نقص ہوتا ہے وہ آپ پہلے بتاتے ہیں یا اس کی ویسے قیمت نیچے رکھتے ہیں نہیں سر وہ ہم جو جس پہ لگے جیسے اب یہ اوپر لگی ہوئی ہے جیکٹ ہماری یہ جس پہ ہم نے سپر ڈرائی کا وہ لگایا ہوا ہے پیچ تو یہ ہم کسٹمر کو بتا کے دیتے ہیں کہ اس کے نیچے ٹک تھا اس پہ ہم نے یہ لگایا وہ اس کی پرائز بھی پھر ہم لوگ کر دیتے ہیں ادھر زیادہ تر میڈل کلاس اور غ سر غریب کے تو ہاتھ سے سمجھ لیں یہ چیز نکلی گئی ہے اب جیسے اس دفعہ بھی ٹیکس بڑھے ہیں کافی یہ دوبارہ سے پھر انہوں نے دو گناہ سمجھ لیں کے ٹیکس اس چیز پہ لگا دی ہمیں ہمارے تو مال رکے ہوئے ہیں تو جو دوبارہ جو چیزیں آئیں گی میرے خیال سے اگر ہم یہ پچیس ہو کی بیچ رہے ہیں تو یہ نیکسٹ سیزن یہ چارہ دار پر کی ملے گی ہمیں کم از گم یہ نورتھ فیس میں یہ چیزیں نکلتے ہیں اس میں یہ نیو بیلنس ہے یہ نورتھ فیس سے ذرا قریب کر کے دکھا دیں یہ نورتھ فیس ہے اس میں ہر طرح کے برینڈ یہ جیسے میں نے خود پولو پہنا ہوگا ہے ایک یہ جیکٹ ہے پارکہ میں یہ کوالٹی بھی اس کی دیکھئے گا نہیں یہ کوالٹی تو یار کیا بات ہے مزا آگیا ہے اس کا کلر بھی دیکھئے گا کلر بھی اس کا آلیف گرین اور یہ کلر بھی اس میں بڑا ان ہے جیسے بلیک ہو گیا میرون ہو گیا اور یہ آلیف گرین یہ تین چار کلر ہی جو ہیں جو بیسٹ رہتے ہیں اس میں سو فیصد اوکے پیس ہے یہ ج ہنڈر پرسنٹ اوکے پیس ہوگا جس میں نقص ہوگا وہ ہم بتا کے آپ کو دیں گے اس کی مینیمم آپ پرائز کیا لگائیں گے سر اس کی مینیمم جو کم سے کم پرائز ہوگی وہ تقریبا میرے خیال سے ٹوانٹی فائی ونڈر ہوگا فائنلی اس کا یہ ٹوانٹی فائی ونڈر اور وہ جو آپ نے ریڈ والا بتایا تھا وہ دوہزار دوہزار تک فل فائنلیس کا تقریبا دوہزار تک ہم دے دیتے ہیں اس سے نیچے اس سے نیچے تو پھر وہ آپ کے سامنے یہ چ دیتے ہیں یہ کم از کم یہ پرائز ہے دے دیتے ہیں ہم اس سے لو بھی ہوتی ہے پرائز لیکن وہ چیز کی کنڈیشن پہ ہوتا ہے مسئلہ اے پلس اگر نکلتی ہے تو وہ ہمیں اے پلس کے سامنے یہ میں نے پولو کی پارکہ پہنی ہوئی ہے اور یہ پارکہ سمجھ لیں کہ جو پر والی جیکٹ بھی اسے کہہ دیتے ہیں کوئی ڈکڈ ڈاؤن کہہ دیتا ہے اس کے کئی نام رکھے ہوئے ہیں لوگوں نے سٹیپ جیکٹ کہہ دیتے ہیں کئی کچھ کہہ دیتے ہیں اس چیز کا لیک جو اگر ہم نہیں لینے جاتے ہیں یہ تو تیس سے پینتیس ہزار روپے کم از کم یہ جو سٹارٹنگ پرائز ہے اس کی تو اب یہ جو ہماری ادھر بکتی ہے یہ ہماری یہاں پہ بھی چھے سے سات ہزار روپے کی سیل ہو جاتے ہیں ابھی فیل وقت جو اس کی منیمم پرائز اگر میں میں نے پہنی ہوئی ہے یہ میں بیچوں گا تو یہ میں پانچ ہزار روپے فل فائنل اس کو سیل کروں ہم اسے سمجھ لیں ایزا برینڈ خریدتے ہیں تو جیسے یہ پولو ہے پولو کے ہم ایک ایک پی مختلف جو برینڈز ہوتے ہیں یہ ہمیں مہنگی ملتی ہیں یہ بلیک شائن ہے اس میں سلیو لیس میں یہ بہت چلتی ہے اور بڑی ان ہے اور یہ بھی سمجھ لیں کہ یہ جو کلر ہے یہ بھی ایک پارکا کا حصہ ہے یہ پارکا میں ہی زیادہ تر یہ چیز نکلتی ہے اور پارکا میں سلیو لیس میں یہ چیز ہے جیسے یہ پرائز کیا ہے یہ تقریبا سر ہم پچیس سو تین ہزار اس کا ریڈ کرتے ہیں تو یہ ہماری دو ہزار اٹھارہ سو تک جہاں کسٹمر کوئی لگے ہم اسے دے دیتے ہیں یعنی اٹھارہ سو یہ سب سے لاسٹ پرائز تقریبا اٹھارہ سو ہم یہ فل فائنل اس کو یہ سیل کرتے ہیں اور یہ جو نیچے یہ نیچے جو کلر فل جو ہیں یہ ہر بندہ نہیں لائک کرتا ہر کسٹمر لائک نہیں کرتا یہ چیز کو نا تو یہ ہم ساملیں اس کا دوزار اٹھارہ سو ریڈ کر کے یہ بارہ سو پندرہ سو تک فل فائنل دے دیتے ہیں اس میں مختلف کلر ہوتے ہیں تو یہ چیزیں پارکا بیسے بھی جو وہ کلر کی وجہ سے بھی لوگ بڑا لائک کرتے ہیں اور یہ جو گرین ہے گرین بھی یہ بھی پارکا میں اس میں پر بھرے ہوئے ہوتے ہیں اور یہ کوالٹی وائز بھی سردی بیسٹ رہتی ہے پرائز پرائز یہ بھی وی فل فائنل اس کا بھی دوزار روپے ہمیں یہ جو لیڈیز اور جنٹس یہ لونگ کوٹ ہے وہ بھی دکھا دیں سر یہ لیڈیز کی برائٹی یہ تقریبا یہ ہمارے پاس اسی میں شورٹ کوٹ ہے یہ تقریبا ویلوٹ میں بنا ہویا اور یہ بھی ایک گریڈ مال ہے ہمارے پاس ساملیں یہ کوالٹی وائز بھی وہ کوالٹی آپ کے سامنے نظر آئی رہی ہے آپ کو اور انشاءاللہ جس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں ہمارے پاس شکر الحمدللہ کسٹمر بھی اسی صاحب سے ہی آتا ہے اس کی کیا قیمت یہ تقریبا ہم اس کا چار ہزار پیسر مانگ رہے ہیں اور فل فائنل جو وہ تین ہزار تک ہم دے دیتے ہیں یہ چیز اس میں یہ مختلف ڈیزائن ہوتے ہیں اور بڑے بڑے خوبصورت ہوتے ہیں اس میں لونگ لیندھ کے بھی ہوتے ہیں سیمی لیندھ بھی ہوتے ہیں تقریبا لونگ لیندھ گنے جاتے ہیں یہ اور اس میں یہ دیک ہیں ایک سے ایک بڑھکے ہیں اب جیسے یہ چیز ہے اور یہ قوالیٹی وائز بھی دیکھئے کہ آپ یہ لونگ لیندھ ہے تقریبا یہ لونگ کوٹ گنا جاتا ہے اور یہ ساملے ٹرکیش جو ہے لندن یہ چیزیں انہی ملکوں میں اور اچھے والی یہ چلتی ہیں یہ بیسک کینیڈین ہے یہ اس کی کیا پرائز یہ تقریبا ہم اس کا آٹھ سے دس ہزار رپیاں مانگتے ہیں اور اس کی فل فائنل پرائز جو پان سے چھزار رپیاں سر یہ جنس لونگ کوٹ بھی اس میں بڑی بڑی کوالیٹی ہوتی ہے یہ سر اس میں ایک تھوڑی سٹائل ہوتا آپ جیسے یہ سنگل بٹن ہے ون بٹن سائیڈ ساملنے کے یہ جو تھری بٹن ہے اس میں ون بٹن بھی ہوتا تقریبا ٹو بٹن ہوتا ہے اور یہ اس میں ڈبل پریس بھی آتے ہیں کوڈ وہ بڑے بڑے خوبصورت اس میں نکلتی ہے یہ بیسک بھی یہ بلکل فریش ہے پی سر سارے انشاءاللہ نیٹن کلین ہوں گے یہ دیکھیں نا اس میں کلر فول ہر طرح کا کلر یہ کیمل کلر میں اس میں یہ چیز چلتی ہے اس میں چیک میں ہوتے ہیں لونگ کو جوٹ میں اس میں جیکٹس مل جاتی ہیں آپ کو تقریبا مختلف چیزیں جو ہوتی ہیں اپنی وہ چیزیں چلتی ہیں یہ تقریبا ہم اس کا بھی دوزار پچیس سو ریٹ کرتے ہیں فل فائنل پندرہ سو دوزار تک یہ دینا ہوتا ہے یہ نیچے میں نے ساملنے کے تعلق آگے رکھا ہوا اوپر یہ ڈسپلے کی ہوئے ہیں پیس ہم نے یہ مختلف قسم کے ڈیزائن ہوتے ہیں کسٹمر زیادہ تر جو ہے وہ ڈسپلے سے پیس اتروا لیتا ہے یہ شوز کا سر جوگرز کا بھی ک عام ہے میرا ساملنے کے کیجول بھی ہوتے ہیں میرے پاس لیدر وغیرہ بھی رکھے ہوئے ہوتے ہیں اس میں لانگ شوز بھی پڑے ہوتے ہیں ہر طرح کے شوز نہ مل جاتے ہیں چیزیں جیسے یہ پوما کی چیزیں ہیں یہ اریجنل شوز ہوتے ہیں کوئی الفی لگی ہوئی یہ چیز نہیں ہوتی اس میں اریجنل ٹوٹل چیزیں ہوتی ہیں میرے پاس اور ان کی رینج کیا ہے یہ رینج سر یہ تقریبا یہ چھے سے سات ہزار پیہ فل فائنل سے فائف تازنڈ تک ہم سیل کر دیتے ہیں اس سے ن ہوتی ہیں ہماری جماعت کے لیے اور یہ جو چیز یہ لیدر میں پڑی ہوئی آپ کے پاس یہ لیدر میں یہ چیلسی کا ہم تقریبا چار ساڑھے چار ہزار پیہ ریڈ کرتے ہیں تین ساڑھے تین تک ہم یہ سیل کر دیتے ہیں فل فائنل جو آپ کا اگر نام لے کے آپ کے ریفرنس سے آئے گا تو انشاءاللہ ہم اسے ڈسکونڈ دیں گے انشاءاللہ رائے تو ہوگی بھی لازم ہوگی آپ خود دیکھئے گا انشاءاللہ کوئی کسٹمر بھیجیں آپ تو اللہ کے حکم سے اسے رائے دیں گے ویڈیو کے ساتھ ساتھ میں حسنین بھائی کا نمبر ڈسپلی کر رہا ہوں یہ نمبر کر کے یہ کال کر کے بھی آپ یہاں تک پہنچ سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ چاہیں تو ادھر آ کے بھی آپ حسنین بھائی تک رسائی اصل کر سکتے ہیں اور حسنین بھائی اگر کسی نے اڈریس پوچھنا ہو تو کیسے ادھر تک آئے سر یہ ریلوے سٹیشن حاجی کیمپ بول آلے چوک سے بھی یہ مارکٹ مشہور ہے ہماری لیکن یہ نزدہ حاجی کیمپی ہے یہاں پ 244644233 یہ فون نمبر ہے میرا تو انشاءاللہ آپ آئیے گا چیزیں آپ کو اچھی ملیں گی اور جتنا ہو سکے گا ہم سے ہم آپ کو ڈسکونڈ دیں گے سب سے جو اچھی بات ہے اگر چیز اچھی ہوگی تو پھر اس کے پرائز بھی اچھے ہوں گے امید کرتا ہوں کہ یہ ایک اچھی چیز میں آپ تک لائیا ہوں آپ کو یہ چیزیں پسند آئی ہوگی اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ آ کر بھی دیکھنا تو آ کر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور اگر یہ چیزیں آپ کو پسند آئی ہیں تو ایٹلیس اسے لائک اور شیئر کر دی جائے گا اور اس کے ساتھ ہی آپ اپنے میزبان شاہد اقبال کو اجازت دیں اللہ نگے بان